بسم اللہ الرحمن الرحیم اب بغیر کسی توقف کے غزل کے اشار کی تشریف کرتے ہیں گل کو ہوتا سبا قرار ایک آش رہتے ایک آتھ دن بہار ایک آش گل اس کا معنی ہے پھول سبا صبح کی ہوا قرار قرار خہراؤ سبا یا قیام اس شیر میں گل سے کئی معنی مراب لیا جا سکتے ہیں گل سے مراب پھول جو بہار کے موسم میں کھلتا ہے گل سے مراب محبوب جیسا کہ اکثر شعارانیں محبوب کو فولوں یا گلاب کی پنکھری سے تشبیح دی ہے اور گل ایک خوبصورتی کا استعارہ بھی لیا جا سکتا ہے گل سے مراب پھول عزیز طلبہ آپ جانتے ہیں کہ بہار کا موسم تمام موسم میں سب سے قلیل وقت کے لیے آتا ہے اس کا دورانیہ بہت ہی کم ہوتا ہے اور دنیا کی تمام مخلوقات کو بہار کے موسم کا بڑی شدت سے انتظار رہتا ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے اور ہر طرف رونک بکھیر کر چلا جاتا ہے شعارہ کو اپنی شاعری کے لیے نئے موضوعات مل جاتے ہیں تو یہاں شاعر ایک حسرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ اے کاش اے صبح کی ٹھنڈی ہوا پھول تھوڑی دیر اور کھلا رہتا گل کو تھوڑی دیر اور قرار مجسر ہوتا ٹھہراؤ مجسر ہوتا رہتے ایک آدھ دن بہار اے کاش تو چمن میں باغات میں تھوڑی دیر اور بہار رہ جاتے لیکن چونکہ پھول کی زندگی بہت مختصر ہوا کرتی ہے اسی مناسبت سے بہار کا موسم بھی بہت کم دورانی کے لیے آتا ہے اور کئی شعارہ بہار کے موسم کو خوبصورتی کے لحاظ سے دیکھتے ہیں اور کئی شعارہ کو بہار کا موسم اس وجہ سے راس نہیں آتا اچھا نہیں لگتا کیونکہ بہار کے موسم میں بل بل کو اس کا محبوب گلاب کا پھول فاختہ کو کمری کو ان کا محبوب پودا سرو مل جاتا ہے لیکن جن کے پاس ان کا محبوب نہیں ہوتا بہار کے موسم میں وہ ان کو جب مجسر نہیں ہوتا تو وہ بہار کے موسم سے اپنے آپ کو ایک تکلیف میں محسوس کرتے ہیں اور ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ دھونگ ہے پھر بہار آنے کی کچھ کرو فکر اس دیوانے کی کہ بہار کا موسم آ رہا ہے میرے اوپر جو گزرے گی وہ میں ہی جانتا ہوں لہذا آپ حضرات میری فکر کیلجئے اور مجھے یہاں سے کہیں دور لے جائیے اور سوہ دشت بھاگتے ہیں کچھ ابھی سے ہاں اور شعارہ حضرات جب بہار کا موسم گزر جاتا ہے پھر بھی بہار کو اپنی شاعری کا موضوع بناتے ہیں اور مختلف پودوں کے جو عاشق پرندے ہوتے ہیں ان کو مخاطب کرتے ہیں کہ آو مل کر ہم آہوزاری کرتے ہیں میں اپنے دل کو پکارتا ہوں جو جا چکا ہے کسی اور کا ہو چکا ہے اور تم اپنے پھولوں کو اپنے محبوب پودوں کو مخاطب کرو تو شاعر کہتے ہیں کہ اور اگر گل سے مراد محبوب لیا جائے تو جس طرح فول کی زندگی بہت ہی مختصر ہوتی ہے اسی طرح محبوب کے قربت اور محبوب کے وصال کے لمحات بھی بہت ہی مختصر وقت کے لیے آتے ہیں شاعر کہتے ہیں کہ کہا میں نے گل کو ہے کتنا اصابات کلی نے یہ سن کر تبسن کیا جتنی دیر مسکراہت رہتی ہے کتنی ہی دیر کے لیے پھول کی زندگی ہے اور محبوب کا وصال چونکہ پھول جیسا ہے تو شاعر کہتا ہے کہ تیری قربت کے لمحات بھی بہت ہی مختصر ہیں اور ویسے بھی یہ ایک دنیا کی تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ اگر دو ساتھی مل بیٹھیں دو محبت کرنے والے مل بیٹھیں تو وہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا اکیلے وقت بہت مشکل سکتا ہے جب کسی خوبصورت کا کسی دل نشین کا ساتھ ملے صرف ہو تو وقت کہاں جاتا ہے معلوم ہی نہیں ہوتا تو شاعر کہتا ہے کہ گل کو ہوتا سبا قرار اے کاش اے کاش تھوڑی دیر میرا محبوب میرے پاس اور بیٹھا رہتا رہتی ایک آج دن بہار اے کاش جو میرے انت دل میں رونا کیا آگئی تھی خوشحالیاں واپس آگئی تھی میرے محبوب کے لوٹ آنے سے وہ تھوڑی دیر اور قائم رہتے ہیں مگر محبوب کے قربت کے لمحات بہت ہی مختصر ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ بہار بھی بہت ہی مختصر وقت کے لیے آئی تھی جو اب جا چکی ہے مہینے وصل کے گھڑیوں کی معنی اڑتے جاتے ہیں مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں اور اگر گل ایک خوبصورتی کا استیارہ لیا جائے حسن کا استیارہ لیا جائے ایک شباب یعنی جوانی کا استیارہ لیا جائے تو شاید یہاں پر ایک حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جس طرح پر ہمیشہ نہیں رہتا انسان کی جوانی انسان کا حسن اور یہ ساری خوشحالی یہ رونا کے ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتے ان میں تغیر اور تبدیلی آنا ضروری ہے اور احسان دانش کا شعر ہے اے ہم نشی کلام میرا لا کلام ہے سن زندگی جو رے پہہم کا نام ہے یعنی یہ میری بات لا جواب ہے اس کو کوئی چلنگ نہیں کر سکتا اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا کہ زندگی تغیر پہہم کا نام ہے زندگی ایک مسلسل تبدیلی کا نام ہے لہذا انسان کو اچھے حالات میں برے وقت کو بھی یاد کرنا چاہیے کہ وہ بھی عزمت پر آ سکتا ہے اور اس کا سمان فراہم کرنا ضروری ہے یہ جو دو آنکھیں مند گئیں میری اس پہ واہ ہوتی ایک بار ایک آش مند گئیں بند ہو گئیں یعنی ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں واہ ہوتی کھلتی یا دیکھ لیتی تو شاعر کہتے ہیں کہ میری یہ جو دو آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں ہیں میری موت کا وقت آ گیا ہے کاش یہ ایک بار میرے محبوب کی چہرے پر پڑتی میں ایک جلت مرنے سے پہلے اپنے محبوب کی زیارت کر لیتا ہوں شاعرہ کے لیے محب کے لیے عاشق کے لیے سب سے بڑی عذیت اور سب سے زیادہ تکلیف دے پار محبوب کی بے رخی ہے محبوب اگر نظر نہ آئے تو یہ اس سے زیادہ کوئی علم ناگ کوئی اندوخ ناگ اور کوئی غم ناگ بات نہیں ہو سکتی لہذا عاشق کو محب کو یا شاعر کو ہمیشہ اپنی موت تک موت کے لمحات میں بھی نظر کے عالم میں بھی محبوب کی ملاقات کی آرزو رہتی ہے اس شعر کے اندر بھی شاعر کہتے ہیں کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے اور میرے محبوب نے ہمیشہ میرے ساتھ بے رخی کا مظاہرہ کیا اس کو چاہیے کہ ایک بار وہ میرے سامنے آ جائے تاکہ مجھے میرے لیے مرنا آسان ہو جائے شاعر کہتے ہیں اور جب محبوب نظر نہیں آتا محبوب دکھائی نہیں دیتا تو بعض دفعہ یہ بچینی یہ استراب اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ محب یا عاشق یا وہ شاعر خود محبوب کی گلی میں چلا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کسی بہانے کے لیے کسی کام کے لیے باہر آئے اور میری نظر اس پر پڑ جائے اور دل کی یہ جو بچینی ہیں دل کی یہ جو دل کا جو استراب ہے یہ جو کیفیت ہے یہ کچھ وقت کے لیے ختم ہو جائے شاعر کہتے ہیں بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں حالت اب استراب کیسی ہے اور پھر اس شعر میں شاعر جس حسرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایک بار مجھ سے مل لیجیے تاکہ میرے لیے مرنا آسان ہو جائے میری جان نکلنا آسان ہو جائے اور میں یہ حسرت اپنے دل میں لے کر قبر میں نہ جائے کہ میں اپنے محبوب کو دیکھ نہیں سکا پھر کسی فرست نظر ہوگی کون لوٹا اجل کی راہوں سے آخری بار دیکھ لو مجھ کو شرمگی شرمگی نگاہوں سے اور شاعر کہتے ہیں چونکہ مجھ پر نزا کا عالم ہے زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوں تو آئیے آپ اپنی محبت ہی واپس لے لیجیے آپ بیشک مجھ سے اپنی نفرت کا ہی اظہار کر دیجیے شاعر کہتے ہیں اب نزا کا عالم ہے مجھ پر تم اپنی محبت واپس لو جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوچ اتارا کرتے ہیں تو آپ آئیے اور میرے سر سے کام از کم یہ بوچ تو اتار کر چلے جائیے یہ جو محبت میں نے اپنے دل میں آپ کے لیے رکھی ہے اسی کو ہی کسی بہانے نکال لے جائیے تاکہ میں آپ کی آخری اسی بہانے سے زیارت کر سکوں گا ملاقات کر سکوں گا اور شاعر ایک اور حسرت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نہ جی بھر کے دیکھا نہ کچھ بات کی بڑی آرزو تھے ملاقات کی کن نے اپنی مصیبتیں آگینی رکھتے میرے بھی غم شمار اے کاش کن نے اس سے مراد ہے کن لوگوں نے آپ اپنے کتاب پر جو غزل لکھی ہے کن اور نے اس کے درمیان بریکٹ میں لکھ لیں لوگوں تو آپ کو مفہوم سمجھ آ جائے گا کہ کن لوگوں نے اپنے مصیبتیں آگینی کس کس نے اپنے مصیبتیں آگینی یعنی اس دنیا میں ہر شخص اپنی ہی مصیبتیں گن رہا ہے رکھتے میرے بھی غم شمار اے کاش کاش کہ جب وہ لوگ اپنی اپنی مصیبتیں گن رہے تھے تو میرے غموں کو بھی وہ گن لیتے میرے غموں پر بھی نظریں سانی کر لیتے میرے دکھ اور درد کا مدعوہ بھی کر لیتے شاعر زمانے کی بیروفی کا اظہار کر رہے ہیں شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا میں نفسہ نفسی کا عالم ہے ہر شخص ایک کہانی کے اندر پھنسا ہوا ہے ہر شخص جب اس کو کوئی دکھ سنایا جاتا ہے تو جواباً وہ ہمارے ساتھ ہمدردی کرنے کی بجائے اپنی دکھوں کی پٹاری کھول کر گیٹ جاتا ہے کہ بھائی مجھے تو تم سے زیادہ غم ہیں تو اس دنیا میں نفسہ نفسی کا عالم ہے اور غموں کی ایک بختات ہے ہر شخص غموں سے نجات حاصل کرنے کے ذرائع تلاش کر رہا ہے شاعر کہتے ہیں کہ ہر شخص اپنی اپنی مصیبتیں گن رہا ہے کاش وہ اپنی مصیبتیں گننے کے ساتھ ساتھ میری مصیبتوں پر بھی نظر کرتے اور یہ مشہور ہے کہ خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے اور غم بانٹنے سے کم ہو جاتا ہے تو انہیں چاہیے کہ میرے ساتھ مل کر میرے غم بانٹیں میں ان کے غم بانٹوں تاکہ سب کے غم کم ہو جائے اور غم ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ایک غم سے انسان نجات حاصل کرتا ہے تو دوسرا غم اس کو کسی نہ کسی طریقے سے لاحق ہو جاتا ہے یہ غم نحبوب کا غم بھی ہو سکتا ہے یہ غم معاش کا غم بھی ہو سکتا ہے یہ غم اپنے اہل و آیال کی جدائی کا غم بھی ہو سکتا ہے غم کی کوئی بھی قسم ہو سکتی ہے شاعر کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر دوست کوئی دوسرا ہوتا نہیں سب جدہ ہو جائیں لیکن غم جدہ ہوتا نہیں اس شعر کا ایک دوسرا مفہوم یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ کن نے اپنی مصیبتیں نہ گینی یعنی کس کس نے اپنی مصیبتیں نہیں گینی سب لوگ تو اپنی مصیبتیں گن رہے ہیں وہ اس وجہ سے اپنی مصیبتیں گن رہے ہیں کیونکہ ان کی مصیبتیں بہت تھوڑی ہیں بہت کم ہیں وہ انگلیوں پر گنوا کر بتا سکتے ہیں کہ مجھے یہ یہ مصیبت ہے رکھتے ہیں میرے بھی غم شمار ہے کاش کاش میرے غم بھی شمار میں آجاتے میرے غم بھی گنتی میں آجاتے یعنی میں بھی گن سکتا کہ مجھے کون کون سا غم لاحق ہے میرے غم بے شمار ہیں لا محدود ہیں اور عزیز طلبہ آپ کو پچھلی غزل کے آغاز میں بتایا جا چکا ہے میر سکی میر کے تعارف میں کہ میر سکی میر کو بچپن سے ہی غموں کا سامنا کرنا پڑا کبھی پہلے ان کی والدہ کا انتقال ان کے والد کا انتقال مو بولے چچا کا انتقال اور پھر ستیلے بھانیوں کی ناروہ سلوک میر سکی میر بچپن سے ہی جو ہے وہ غموں کا شکار تھے اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کاش میرے غم بھی شمار نہیں آتے کاش میرے غم بھی گنے جا سکتے چونکہ میرے غم گنے نہیں جا سکتے اس وجہ سے میں نے اپنے غموں کو شمار کرنا اب چھوڑ دیا ہے اور ایک شیر میں میر سکی میرے خود کہتے ہیں کہ میں کوئی شاعر نہیں ہوں بلکہ میں نے صرف اپنے دکھ درد تکلیف کا اظہار اپنے شاعروں میں کیا ہے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ میر کا کلام آہ ہے یعنی میر کے کلام میر کے ایک ایک شیر سے آہ ٹپکتی ہے میر کے ایک ایک شیر سے دکھ درد رنج علم اندوہ اور غم ٹپکتا ہے اسی حقیقت کو میر سکی میر نے اپنے ایک شیر میں یوں بیان کیا کہ مجھ کو شاعر نہ کہو میر کہ صاحب میں نے مجھ کو شاعر نہ کہو میر آہب میں نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان ہوا میں نے صرف اپنے درد و غم کو جمع کیا ہے تو یہ شاعری کا ایک مجموعہ آپ کے سامنے آ گیا ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے غموں کا کوئی شمار نہیں میں نے دنیا میں اس قدر غم برداشت کیے ہیں کہ اور لوگوں کے مقابلے میں میرے غم لا مہنم ہیں موسیقا موسیقا موسیقا